جوب سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اسی جگہ پہ جائیں گے پروجیکٹ منیجر پہ کلک کریں گے یہ ہمارے ساتھ سامنے جو سکرین پہ آ رہا ہے ہمارے پاس اگر جوب موجود ہے یہ جوب ہیں ان میں سے کوئی بھی جوب ہم نے کلک کر کے اوپن کر لینے وہ جوب ہمارے پاس سیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر ہم نے نیو جوب بنانی ہے تو یہ نیو کا بٹن آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کلک کریں گے اسے کاٹ کے ادھر نیو جوب لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ جی جوب والا کمپلیٹ ہو گیا اگر ہم نے فائل کو باہر نکالنا ہے ٹھیک ہے یہاں اس کے اندر ڈالنا ہے تو وہ ہمارے پاس ہوگا ایکسپورٹ امپورٹ والا سسٹم یہ آپ سامنے ایکسپورٹ فائل دیکھ رہے ہیں ادھر سے ہم نے فائل کو ایکسپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر سے فائل کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اوکے کر دیں گے امپورٹ کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو بھی فائل ہے جو بھی نام ہے فائل یہ فائل نیم ہے اگر نیم ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے نیم کو چینج بھی کر دیں گے اس کے بعد اگر نہیں کرنا پھر ایکسپورٹ کر دیں گے ٹھیک ہے شیئر کا آپشن آگیا ہے شیئر کریں گے ٹھیک ہے ادھر ہمارے پاس بلوٹوٹ کا آجاتا ہے ہم اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر کے بلکل موبائل والا سسٹم ہے یہ ہمارے پاس سارے آگئے ہیں ٹھیک سارے آپشن آگئے ہیں یہ موبائل کے آپشن بھی ہے لیپ ٹاپ کے بھی ہیں تو لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ جس پہ بھی کرنا چاہیں ادھر سے کر دیں گے یہ موبائل والا سسٹم جس طرح ہم موبائل میں کوئی فائل ایکسپورٹ یا امپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں جو ہمارا اگلا ہے جی ہمارے پاس آپشن ڈیوائیس ابھی ہم نے ڈیوائیس کو کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس بیس ہے اور روور ہے پہلے ہم بیس کو کریں گے تو ہم جائیں گے کمیونیکیشن پہ کمیونیکیشن پہ کلک کیا اس کے بعد ہمارے بیس کا جو نمبر ہے نیچے ان نمبر نیچے دیا جی ایک سو چرانوی تو ہمارے پاس ایک سو چرانوی موجود ہے اگر ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہم سرچ ڈیوائس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو بھی ڈیوائس پاس ہوگی وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں سٹاپ کنٹینیو ہم نے کنٹینیو کر دی ہے ابھی ہم نے بیس کا جو ہمارے پاس نمبر تھا وہ ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے ابھی ہم بیس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے ہاں اگر ہم نے کوڈینیٹ ڈالنے ہیں ہمارے پاس کوڈینیٹ موجود ہیں اس پوائنٹ کے ٹھیک ہے تو ہم جائیں گے انٹرنل ریڈیو پہ ٹھیک ہے اس کے بعد جائیں گے انپٹ بیس کوڈینیٹ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے انپٹ بیس کوڈینیٹ پہ کلک کیا ہمارے پاس کوڈینیٹ آگئے یہ ہمارے پاس کوڈینیٹ موجود ہیں ٹھیک ہے اس کا ہمارے پاس ایلیویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہے وہ ہم درست کر لیں گے یہ ہمارے پاس elevation جو ہے جی یہ ہے 648 648.985 985 ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے ok کر دینا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے دیکھنا ہے جی ہماری اس کی پمیش کتنی ہے یہ نیچے سے پوائنٹ سے لے کر اوپر تک یہ آپ دکھائیں ذرا یہ والا نشان دیکھیں گے یہ ہمارے پاس ہوگی جی یہ چیک کرنی ہے کہ کتنی ہے اسی اسی میں چیک کریں گے یہ آپ کو لکھا نظر آئے گا انٹینہ پیرامیٹر تو اس جگہ پہ میں نے دی ہوئی ہے یہ بالکل height درست ہے تو اسے ok کر دیں گے اگر ہم نے دینی ہے تو اسے click کریں گے اس جگہ پہ جو ہے اس کی height دیں گے ٹھیک ہے تو ok کرتا ہوں اسے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے base میں جو ہے base کو connect کرنے سے پہلے یہ کر لینا ہے internal reducing اب ہم جائیں گے configuration پہ configuration پہ click کریں گے ادھر سے اگر ہم sad کرتے ہیں تو جب rover کو attach کرنا ہے پھر بھی sad کو ہی کرنا ہے sad پہ click کرتے ہیں ٹھیک ہے apply کرتے ہیں apply کر دیا base اس کے ساتھ connect ہوگی ٹھیک ہے ابھی ہم نے کرنا ہے rover کو connect پھر communication پہ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا نمبر دیکھیں اس کا نمبر کیا ہے one seven four one seven four آخری تین ڈیجٹ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے نا بیسے تو نمبر بہت لمبا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آخری تین ڈیجٹ دیکھیں گے one seven four ہے اس پہ click کریں گے stop continue ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس rover بھی connect ہو چکا ہے یہ آپ دیکھیں گے fix it آ گیا ہے rover connect ہو چکا ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اسے چیک کرنا ہے کہ کیا ہم نے ٹھیک کی ہے ٹھیک ہے جو ہم نے ہمارا level coordinate ہر چیز ٹھیک ہے یہ point پہ بالکل سیٹ ہے تو ابھی ہمارا یہ connect ہو گیا ٹھیک ہے ابھی ہم جائیں گے سروے میں چیک کرنے کے لیے سروے میں گئے point stick out پہ گئے ٹھیک ہے point stick out پہ جا کے ہم نے دیکھنے جی ہمارے پاس یہ coordinate موجود ہے نہیں موجود ٹھیک ہے ہم اس coordinate کو ڈال لیتے ہیں اس میں یہ جی ہمارے پاس coordinate ڈال لیتے ہیں نر تھنگ ہے جی two seven four one two seven four one point two zero five two zero five point double nine eight ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس نر تھنگ ہو گیا ابھی اسٹنگ ڈال لیں گے تو six six two two eight seven zero zero point nine triple nine ٹھیک ہو گیا ابھی ہم elevation ڈال لیں گے elevation پہ کلک کی ہے elevation کیا ابھی six four eight six four eight point nine eight five nine eight five ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے اپنا point ڈال لیا جس کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو چیک ابھی اس پہ کلک کریں گے اوکے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو راڈ کی ہائٹ ہے وہ کتنی دی ہے تو ہمارے پاس راڈ کی راڈ کی ہائٹ ہے one point six تو ہماری راڈ کی ہائٹ بلکل درست ہے ہم اسے اوکے کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے point پہ رکھ دیا ٹھیک ہے یہ در دکھائیں ذرا یہ بلکل coordinate zero zero آ رہے ہیں دو ملی کا اور ایک سینٹی کا فرق آ رہا ہے دوسری سائٹ پہ یہ ہمارے پاس ہے level تو level اس کے راڈ جو ہے اس کا اپنا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بارہ سینٹی کا فرق آ رہا ہے کٹ آ رہا ہے تو اس کی ہمیں ٹیپ کے ساتھ جو ہے نا انچی ٹیپ کے ساتھ پومیش کرنی پڑے گی تو ابھی ہمیں اسی جگہ پہ اسے سیٹ کرنے کے لیے ادھر سے سیٹ کر لیتے ہیں ارزی طور پر یہ دیکھیں گے یہ ملی ملی میں آ گیا سات ملی چار ملی ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس جو ہے دیکھیں کہ level بھی ٹھیک ہے بالکل دو ملی تین ملی چھے ملی ملی کا فرق تو آئی جاتا ہے ٹھیک ہے تو ادھر دیکھیں ایک سینٹی ایک سینٹی کا اس میں ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ اوپر سے یہ bubble بھی نہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس بالکل درست ہے اس کا سارا سیٹ اپ درست ہو گیا تو ابھی ہم جو کریں گے